بڑے بھئی میں نے بہت سوچا ہے میری بیٹی پر جو گزری ہے وہ ہم سب کے لیے ایک امدھیان تھا میں چاہتا ہوں اس کو ایک نیا موقع ملے اس کا گھر بس جائے آپ کا بیٹا علی بھائی میں آپ کے گھر کو سمجھتا ہوں علی میرا ایک لوتا بیٹا ہے میں بھی چاہتا ہوں اس کا گھر پال جائے لیکن علی سے مجھے رائے لینا پڑے گی جی جی بھئی کیوں نہیں آپ علی سے سو بار رائے لیں دیکھیں علی بھی آ گیا علی بیٹا ادھر بیٹھو ہمیں آپ سے ضروری بات کرنی ہے ایسی کون سی خاص بات ہے جو آپ نے مجھ سے کرنی ہے بیٹا میں سیدھی الفاظ میں کہوں گا میری بیٹی آپ کی کزن جس کو حالی میں طلاق ہوئی ہے آپ اس سے شادی کر لیں اس مشکل وقت میں آپ کا ساتھ اس کے لیے بہت اہم ہوگا چچا میں آپ کی عزت کرتا ہوں لیکن اس کے بارے میں میں نہیں سوچ سکتا کیوں علی اس میں غصہ کی کیا بات ہے وہ تمہاری ہی کزن ہے کوئی غیر تو نہیں اس میں مسئلہ ہی کیا ہے چچا اگر وہ اچھی ہوتی تو اس طلاق کیوں ہی لوگ تو یہی کہیں گے نا کہ اس میں کوئی نہ کوئی خرابی تھی برنہ ایسا کیوں ہوتا علی بیٹا یہ تم کیا کہہ رہے ہو تم کسی عورت کے کردار پر کیسے انگلی اٹھا سکتے ہو وہ بھی بغیر کسی ثبوت کے چچا میں بس یہی کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی زندگی میں کوئی پیچیدگی نہیں چاہتا معاشرہ باتیں بنائے گا اور لوگ سوال کریں گے علی تمہارا چچا ٹھیک کہہ رہا ہے اللہ پاک کا فرمان ہے بغیر کسی ثبوت کے کسی پر الزام لگانا ٹھیک نہیں ہے یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو ابا میں یہ سب سمجھتا ہوں میری زندگی ہے میری سوچ ہے میں اپنی زندگی میں آسان ہی چاہتا ہوں نہ کہ ہر وقت لوگ باتیں بنائے کہ میں نے کسی متلکہ سے شادی کیا علی مجھے تمہاری باتیں حیران کر رہی ہیں تمہیں کوئی خدا کا خوف ہے یا نہیں قرآن پاک میں اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں اگر کوئی مرد کسی پاک دامن عورت پر کوئی تحمت لگائے اس کو اسی کوڑے مارو اور اس کی گوائی کبھی نہ قبول کرو تم اپنی بہن جیسی لڑکی پر ایسے الزامات لگا رہے ہو چچا میں کسی پر الزام نہیں لگا رہا میں صرف حقیقت بتا رہا ہوں لوگ باتیں بنائیں گے اور مجھے اپنی عزت دو پر نہیں لگا نہیں علی تمہیں اپنی عزت کی فکر ہے ساندان عزت کی فکر نہیں ہے تم اتنا خود کر دو اپنی قزن پر ایسے الزام لگا رہے ہو آپ کو شاید میری بات سمجھ نہیں آ رہی یہ میرا آخری فیصلہ اور اسے میں نہیں بدلوں گا علی ٹھہرو کیا تمہیں لگتا ہے کسی عورت کی زندگی کا فیصلہ اس کی طلاق سے ہو سکتا ہے اور کیا تمہیں لگتا ہے تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا چچا آپ کی نظر میں شاید میں غلط ہوں لیکن یہ شادی میں نہیں کر سکتا یہ کیسی باتیں کر رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں میری بیٹی ایسی نہیں ہے اور ایسی ہو بھی نہیں سکتی آپ تو جانتے ہیں میری بیٹی کو جب آنکھوں پر خودگذری کی پٹی بند جائے خون سفید ہو جاتا ہے آپ پرشان نہ ہوں میں کچھ کرتا ہوں رینے دے بھائیا آپ سے نہیں ہو پایا بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی